مولانا فضل الرحمن صاحب اتنی جدو جہد کرتے ہیں لیکن پھل جو ہے وہ کسی اور کو ملتا ہے پی ٹی آئی یہ پیپلز پارٹی والے یا مسلمی نون والے کو وہ پھل ملتا ہے جدو جہد محنت ان کی ہوتی ہے اور سمارہ کوئی اور حاصل کرتا ہے تو آپ کی نظر میں اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو جی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی اس میں کیا وزارت عظمہ ملنے کے امکانات ہیں آپ کیوں آپ کی یہ بات کے جدو جہد محنت کوشش مولانا فضل الرحمن کرتے ہیں اور سمارہ پھل کوئی اور لے جاتے ہیں تو مولانا فضل الرحمن نے تو آج تک اپنے ذات کے لیے کوئی کوشش یا کوئی مراعات لینے کی الحمدللہ ایسی کوئی بات ہے نہیں مولانا فضل الرحمن نے ہمیشہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی بات کی ہے جمہوریت کی تقویت کی بات کی ہے جمہوریت کی دوام اور بقا کی بات کی ہے اور الحمدللہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہمیشہ ان صفوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کڑے ہوئے نظر آئیں گے جو جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کی بقا اور دوام کی جنگ لڑ رہے ہو اور الحمدللہ ہم نے ہمارے قیادت نے ہمارے کارپنوں نے اس حوالے سے جیلے بے کاری ہے قربانیے بھی دی ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ ہم میند ہم کرے اور دیکھ کوئی اور لے جائے رہی بات کے وزارت عظمہ تو ہمارا الحمدللہ پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمن کے پاس ہے تو فی الحال تو مولانا فضل الرحمن کونی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہے لیکن پی ڈی ایم کی قیادت جس کو وزیراعظم برانے کے فیصلہ کرے یا اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے وہ ہمارے لئے بھی قابل قبول ہوگا اور وہ تمام پارٹیز کے لئے قابل قبول ہوگا